آپ بھی سوتے سوتے پیسے کما سکتے ہیں ورن بھفے کہتے ہیں یہ جب آپ سوتے سوتے پیسے کمانا نہیں سیکھیں تو ساری زندگی آپ کو نوکری کرنا پڑے گا بلگیسٹ بھی کہتے ہیں یہ چار سے پانچ سال میں آپ نے پیسیو انکم کو بلڈ نہیں کیا فوکس نہیں کیا تو چالیس سے پچاس سال تک آپ کو نوکری کرنا پڑے گا کیا ہوتا ہے پیسیو انکم پیسیو انکم ایک ایسی انکم ہے جہاں پہ کم محنت کر کے کم ایفرٹ کر کے بڑی بھیر سارے پیسے کمائے جا سکے ہیں پیسیو انکم ایک آم کے پیڑ کی طرح ہوتی ہے اس میں گٹھلی ڈالتے ہیں اور گٹھلی ڈالنے بعد کچھ سمیہ کے بعد بہت بڑا آم کا پیڑ بن جاتا ہے ورچ بن جاتا ہے اس میں کافی ٹائم تک تیسو چالیس سال تک فل آتے رہتے ہیں آم خاتے رہتے ہیں ایسے ہیں یہ پیسیو انکم نمشکار دوستو میرا نام ہوا کیشہ خان موڈیویشنل سپیکر بزنیس کوچ میں دوست بات کریں گے پیسیو انکم کی امیر آدمی لوگ اور میڈل آدمی لوگ پیسے کیلئے کام کرتے ہیں لیکن امیر آدمی کیلئے خود پیسہ کام کرتا ہے جی ہاں دوستو یعنی آج آپ نے سوتے سوتے پیسے کمانا نہیں سیکھا تو ساری زندگی رگڑ رگڑ کے آپ کو کام کرنا پڑے گا جی ہاں دوستو آخر بات کرتے ہیں پیسیو انکم اور لینئر انکم کیا ہوتا ہے سمجھتے ہیں اس چیز کو تو دوست پیسیو انکم اور لینئر انکم تو جو لینئر انکم ہے وہ رام صاحب کرتے ہیں اور پیسیو انکم میسٹر بجاز صاحب کرتے ہیں رام صاحب کیا کرتے ہیں اپنی رام صاحب ایک نوکری کی زندگی جیا کرتے ہیں اور جو بجاز صاحب ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی جیا کرتے ہیں اور جو رام صاحب ہوتے ہیں جو لینئر انکم والے ہوتے ہیں یہ ہاں جوڑ کر کام کرتے ہیں اور جو پیسیو انکم ہاتھ کھول کر کام کرتے ہیں رام صاحب جو ہوتے ہیں وہ بندھوا کام کرتے ہیں اور جو پجاز صاحب ہوتے ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں رام صاحب کے پاس فیملی کے لیے گھر کے لیے ٹائم ہی نہیں مل پاتا ہے لیکن پجاز صاحب کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے گھومنے کا موج مستی ہر جگہ دیش و دیش سیاترہ کرنے کا ہوتا ہے یہاں دوستو یہ فرق ہوتا ہے آپ نے ایک بہت اچھا سا دیکھا ہوگا ایک ایس سیلس ایمپلائی ای ایمپلائی ای ای انویسٹر بی بزنسمن یہ تو فارمولا اپنے بہت بار دیکھا ہوگا بہت ساری چیزیں دیکھی ہوگی آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ رام صاحب کیا کرتے ہیں آخر کار دریب رہتے ہیں اور بجاز صاحب کیا کرتے ہیں میر رہتے ہیں چلی ہم آپ کو سمجھاتے ہیں